بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سبق میں جملہ کے ذاتی اور صفاتی اقسام کا بیان ہے ہر جملے میں کم از کم دو کلمیں ہوتے ہیں خواہ وہ دونوں کلمیں لفظوں میں موجود ہوں یا لفظوں میں موجود نہ ہوں تقدیری طور پر موجود ہوں لفظی طور پر موجود ہوں جیسے زرابہ زیدن زیدنے مارا اب اس میں دو کلمیں ہیں نمبر ایک زرابہ نمبر دو زید اور یا دونوں لفظوں میں موجود ہیں دونوں کلمیں تقدیری موجود ہوں جیسے ازرب یعنی ازرب انتا تو مار تو یہاں پر دونوں جملے تقدیری طور پر موجود ہیں ایک تو لفظوں میں ہے ازرب اور دوسرا کلمہ اس کے اندر انتا پوشیدہ ہے تو یہ دونوں تقدیری طور پر موجود ہوئے تو ہر جملہ کم از کم دو کلموں پر مشتمل ہوتا ہے خواہ وہ دونوں کلمیں لفظوں میں موجود ہوں یا تقدیری موجود ہوں لفظوں میں موجود ہوں جیسے زربا زیدن زید نے مارا اس میں دو کلمیں ہیں زربہ اور زید اور دونوں لفظوں میں موجود ہیں تقدیری طور پر موجود ہوں جیسے ازرب کے اصل میں ہے ازرب انتا تو مار یہاں پر دونوں کلمیں لفظوں میں تو موجود نہیں ہیں لفظوں میں صرف ازرب موجود ہے اور باقی انتا کا جو کلمہ ہے وہ اس میں پوشیدہ ہے آگے بتایا کہ جملے میں دو سے زیادہ کلمیں بھی ہوتے ہیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے لیکن جب جملہ کے کلمیں بہت زیادہ ہوں تو پھر چند چیزوں کا خیال کرنا چاہیے نمبر ایک دیکھنا چاہیے کہ اسم کون سا ہے فیل کون سا نمبر دو دیکھنا چاہیے کہ مورب کون سا ہے اور مبنی کون سا ہے نمبر تین دیکھنا چاہیے کہ ان میں عامل کون ہے معمول کون ہے نمبر چار دیکھنا چاہیے کہ کلمات کا آپس میں کس طرح کا تعلق ہے تاکہ ایک تو مسنت اور مسنت دلائے واضح ہو جائے اور دوسرا جملہ کا صحیح معنی معلوم ہو جائے تو کبھی جملہ میں دو سے زیادہ کلمیں بھی ہوتے ہیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے لیکن زیادہ ہوں تو پھر چند چیزیں معلوم کرنی چاہیے نمبر ایک دیکھنا چاہیے کہ اسم کون سا ہے فیل کون سا نمبر دو دیکھنا چاہیے کہ مورب کون سا ہے مبنی کون سا نمبر تین دیکھنا چاہیے کہ عامل کون سا ہے معمول کون سا اور نمبر چار یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ کلمات کا آپس میں تعلق کس طرح کا ہے تاکہ ایک تو مسند اور مسند علیہ ظاہر ہو جائے اور دوسرا جملہ کا صحیح معنی معلوم ہو جائے تو یہ تو جملہ کی بحثی بیعتبار صفات کے اور بیعتبار ذات کے جملہ کی اقسام بیان کرتے ہیں پہلے بیعتبار ذات کے جملہ کی اقسام بیان کرتے ہیں پھر بیعتبار صفات کے جملہ کی اقسام بیان کریں گے بیعتبار ذات کے جملہ کی چار قسمیں ہیں اسمیہ جملہ فعلیہ جملہ شرطیہ جملہ ذرفیہ جملہ اسمیہ جس کا پہلا حصہ اسم ہو جیسے زیدن قائم جملہ فعلیہ وہ ہے جس کا پہلا حصہ فعل ہو جیسے کام زیدن جملہ شرطیہ وہ ہے جو شرط کے معنی پر مشتمل ہو جیسے انت اکرم نہیں اکرم کا اگر تم میرا اکرام کرو گے میں تمہارا اکرام کروں گا جملہ ذرفیہ وہ ہے جس میں ایک چیز دوسرے کے لئے ذرف ہو اندی مارن میرے پاس مال ہیں بیعتبار ذات کے جملہ کی چار قسمیں ہیں جملہ شرطیہ وہ ہے جو شرط کے معنی پر مستمیل ہو جیسے انت اکرم لی اکرم کا اگر تم میرا اکرام کروگے میں تمہارا اکرام کروں گا اور جملہ ذرفیہ وہ ہے جس میں ایک چیز دوسرے کے لئے ذرف ہو جیسے عندی مارون میرے پاس مال ہیں یہ جو جملہ کی چار اقسام ہیں یہ اصل جملہ کہلاتی ہیں